شہر میں متاثرہ افراد کی تعداد 116 تک پہنچ گئی رائیوینڈ کارنٹین میں 27 افراد میں کرونا کی تصدیق وائرس کا شکار ہونے والے تین افراد جہاں بہاگ 43 افراد میو اسپتال میں زیر علاج پنجاب بھر میں کرونا کے کنفرم مریضوں کی تعداد 591 ہے جبکہ چڑن اسپتال میں 15 سالہ لڑکی میں کرونا کی تصدیق ہوئی الو ایم سی کے آپریشنز وینیجر میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی بیرونے ملک سے واپس آنے والوں کی پہرست میں نام شامل تھا بیرونے ملک سے آنے والے 58000 میں سے 49000 شہریوں کو ٹریس کر لیا گیا 58000 شہریوں کا ڈیٹا محکمہ داخلہ نے پی ڈی ایم اے کو فراہم کر دیا 19000 شہریوں کے نمبر غیر پال نکلے پال رابطہ نمبر حاصل کر لیے گئے 50 شہریوں میں کرونا کے علامات ظاہر ہونے پر متعلقہ ہیلتھ مراکز میں ریفر کر دیا گیا شہریوں نے حکومت کے لوگ ڈاؤن کو پسپوچھ ڈال دیا شہری فیملیز اور بچوں کے ہمراض سڑکوں پر پھرتے رہے پولیس ریکارڈ چیک کروانے تک محدود رہی جبکہ حکومت کا مکمل لوگ ڈاؤن پر غور شہریوں کو مختلف زونز میں تقسیم کیا جائے گا زیادہ کیسز رپورٹ ہونے والے زون کو مکمل سیل کر دیا جائے گا شہری ایک زون سے دوسرے زون میں داخل نہیں ہو سکیں گے تنجاب میں جزوی لوگ ڈاؤن لاہور پولیس کے اقدامات مزید سخت ناکجات پر اب تک اکتالیس ہزار سے زائد افراد کی چیکنگ کی گئی غیر ضروری سفر کرنے والے انتالیس ہزار سے زائد شہریوں کو گھر بھیجا گیا دفعہ اکسو چالیس کی خلاف برزی پر چار سو اکسٹھ ایف آئی آرز کا اندراج کیا گیا ایک ہزار سات سو پچاس شہریوں سے غیر ضروری طور پر گھر سے نہ نکلنے کے حلفنا میں بھی لیے گئے وزیراعلا پنجاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ سفائی کی صورتحال اور ناکوں کا جائزہ لیا وزیراعلا نے شہری انتظامیہ کی عملہ سے بھی ملاقات کی کھلے کہیں تیری رحمت کا باب میرے لیے میں تیرا بخت ہوں تُو اکتاب میرے لیے تیرے کرم کی حدیں کائنات سے بڑھ کر در نجات ہے تیری جناب میرے لیے کرونا سے نجات کے لیے امت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں ناپی اشار کی صورت میں اللہ سے مقفرت کی طلب صبح حکومت کا بے روزگار مزدوروں کے لیے مالی امداد کا اعلان آن لائن فارم نے مزدوروں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا مزدور انٹرنیٹ کی استعمال سے ناواقف ہونے پر پریشان بے روزگار اور لکڈاؤن میں آن لائن فارم کی ایسے پر کریں مزدوروں کا حکومت سے مالی امداد کا طریقہ گارہ سان بنانے کا مطالبہ مجتبہ مریض کی نشاندہی پر محکمہ صحت کے ساتھ پولیس کی کارروائی نہیں عوام میں اعتماد کو بڑھایا جائے چیف سیکیٹری آزم سلمان خان کے اس لاسنے گفتگو بولے کرونا کے خلاف جنگ عوام کے تابون کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی کنفرم مریض کا میل جول جانے کے لیے کانٹیکٹ ٹریسنگ سسٹم متعارف کروایا جائے ٹریسنگ کے عمل کے لیے محکمہ تعلیم کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا کرونا کے خضرات کے پیش نظر قیدیوں کو کیمپ جیل سے منتقل کر دیا گیا پانچ سو سے زائد قیدیوں کی حافظہ باد جیل منتقلی خالی ہونے والی بیرکس میں چاستو نوے سے زائد قیدیوں کو کرنٹینہ میں رکھا جائے گا خالی ہونے والی دیگر بیرکس میں سو بیڈز کا عارضی اسپتال قائم کیا جائے گا قیدیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسو پیس تیار تمام قیدیوں کی سکریننگ ہوگی نئے قیدیوں کی ٹیسٹ کیا جائیں گے انعامات کی صورت میں فوری قیدی کو فوری طور پر ایسولیٹ کیا جائے گا کرونا سے بچاؤں گلے جراسینکر شدیات کا سپری دوبارہ شروع میٹرپولیٹن کارپوریشن زلہ انتظامیہ کے حلکاروں کا ہائی کورٹ میں سپری ایم سی ایل فائر برگیٹ کے حلکار جراسینکر سپری کرنے کے لیے متحرک مصبت کیسز رپورٹ ہونے والے علاقوں میں سپری کے لیے گاڑیاں روانہ کر دی گئیں الڈیوڈیو ایم سی کا شہر میں صفائی آپریشن جاری شہر کی اہم شہراؤں پر خصوصی دھولائی جاری ہے فیسل ٹاؤن میں قائم فریٹس کے اطراف صفائی کی گئی شہریوں کو صاف محول دینا ادارے کی اولین ترجیح ہے شہری کورا کر کر نسب کردہ پورے دانوں میں ڈالیں الڈیوڈیو ایم سی حکام کی اپیر زلین تزامیہ نے کورونا وائرس کے حوالے سے دو روز کی رپورٹ جاری کر دی ماسک، ہینڈ سینٹائزرز، ہینڈ واش، جل کو زخیرہ کرنے کے خلاف کریک ڈاؤن چار سو اکانوے انسپیکشنز کی گئیں بہتر ہزار پانچ سو ماسک، دو ہزار سات سو سی سینٹائزرز برامد ہوئے سینٹائزر، ہینڈ واش، جل بنانے کا چودہ سو لیٹر جالی میٹریلز اپ کر لیا گیا ناگھانی آفت میں بھی خوراک کے محافظ میدان میں سرگرم عمل، ناکس دودھ فروغ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں، گری شاہوں میں چھے ملک شاپس اور تین ٹینکرز میں موجود پین سٹھ سو لیٹر دودھ کی چیکنگ ایک ہزار لیٹر غیر میاری اور ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا ہچرات کی موجودگی پر تین دکانوں کو وارننگ نوٹس بھی چاری کیے گئے شیاسی افسران سمیت ایک سو چالیس ڈی ایس پیز کے تقرر و تبادلے نئی پوسٹنگ پانے والوں میں خواتین پولیس افسران بھی شامل جاوید صدیق ڈی ایس پی آئی ایک کوتوالی محمد خالد ملک ڈی ایس پی سیکیورٹی سیول سیکریٹ لاہور تائینات ریحان جمال ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز جبکہ قدیر احمد کو ڈی ایس پی ایڈمن لاہور تائینات کر دیا گیا سید محتحسن علی ڈی ایس پی اقبال ٹاؤن جبکہ سریب اللہ ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرز مورل ٹاؤن لاہور تائینات کر دیا گئے آئی چی پنجاب شعیب دستگیر نے احکامات جاری کر دیئے ملک اور قوم کو مشکل ترین چیلنج کا سامنا ہے قوموں پر مشکلات اور چیلنج آنا کوئی انوکھی بات نہیں صدر مسلم نگنون شہباز شریف کا اجلاس سے کتاب بولے بروقت فیصلوں اور جرد مندانہ اقدامات سے چیلنج پر قابو پایا جاتا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان کے زمہ داران تیم کو شہباز دیتا ہوں اپوزیشن لیڈر بولے کرونا ٹیسٹنگ کو پوری مفت کیا جائے ہسپتالوں سے کرونا کے مریضوں کو الگ کیا جائے جبکہ سکریننگ اور ٹیسٹ کا تمام ریکارڈ قوم کے سامنے لائے جائے کرونا کا مصبت ٹیسٹ آنے پر شہریوں کو گھر میں الگ رکھا جائے مونس الہی کا ٹویٹ لکھتے ہیں سنگین علامات پیدا ہونے پر ہی ہسپتالوں میں منتقل کیا جائے سترکاری ہسپتالوں کے پاس بستر بھی موجود نہیں پیر پلسل پارٹی پنجاب کے ایک سیگویکٹیو کمیٹی کا ویڈیو لنک اجلاس صدر پنجاب کی زیرہ ستادت اجلاس میں صوبائی اہدیدار شریک ہوئے کرونا وبال کی صورتحال میں پیپلس پارٹی نے متحرک کردار ادا کیا کمرزمان کاہرہ کی گفتگو بولے سندھ حکومت کے رول موڈر کو پوری دنیا نے فال کیا بدقسمتی سے عمران خان کا جواب بھی رویہ نامناسک تھا مسلم لیگ کی قیادت نے زلی صدور کارکنوں کو صبح بھر میں متحرک کر دیا سپیکر چودری پرویزی لاہی کے پارٹی صدور اور سرکردہ رہنماؤں سے رابطے پارٹی رحمہ اور کارکنان انیک کام میں حصہ لے رہے ہیں شکر گزار ہوں شہدی برویزی لاہی بولے زلین تنظیم میں منظم طریقے سے اندادی کاموں میں شریک ہو پوری قوم میڈیکل عملے کے جذبے کو سلام پیش کرتی ہے اور وزیر سکول ڈاکٹر مراج راز کی وزیر قانون راجب اشارت سے ملاقات سکولوں میں چھٹیوں کے دوران فیسوں کے حوالے سے تباتلہ خیال سکول فیس کی وصولی کے لیے تجاویز وزیرالہ کو بھیجوا دی ہیں سکولوں کی فیس کے حوالے سے حتمی فیصلہ وزیرالہ کریں گے وزیر تعلیم مراج راز کی گفتگو ملک اور قوم کو مشکل ترین چیلنج کا سامنا ہے قوموں پر مشکلات اور چیلنج آنا کوئی انوکھی بات نہیں صدر مسلم لیگنون شہباز شریف کا اجلاس سے کتاب بولے بروقت فیصلوں اور جرد مندانہ اقدامات سے چیلنج پر قابو پایا جاتا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان کے ذمہ داران ٹیم کو شاباش دیتا ہوں اوپوزیشن لیڈر بولے کرونا ٹیسٹنگ کو فوری مفت کیا جائے ہسپتالوں سے کرونا کے مریضوں کو الگ کیا جائے جبکہ سکریننگ اور ٹیسٹ کا تمام ریکارڈ قوم کے سامنے لائے جائے کرونا کا مصبت ٹیسٹ آنے پر شہریوں کو گھر میں الگ رکھا جائے گونے سلاحی کا ٹویٹ لکھتے ہیں سنگین علامات پیدا ہونے پر ہی اسپتالوں میں منتقل کیا جائے سرکاری اسپتالوں کے پاس بستر بھی موجود نہیں پیپلس پارٹی پنجاب کے ایک سیگویکٹیو کمیٹی کا ویڈیو لنک ازلاس صدر پنجاب کی زیر سزارت ازلاس میں صوبائی اور دیدار شریک ہوئے کرونا وبا کی صورتحال میں پیپلس پارٹی نے متحرک کردار ادا کیا کمرزمان کاہراکی گفتگو بولے سندھ حکومت کے رول مورڈر کو کوری دنیا نے فال کیا بدقسمتی سے امران خان کا جوابی رویہ نامناسک تھا مسلمی کی قیادت نے زلعی صدور کارکنوں کو صوبہ بھر میں متحرک کر دیا سپیکر شہدری پرویزیلاہی کے پارٹی صدور اور سرکردہ رہنماؤں سے رابطے پارٹی رہنماؤں اور کارکنان انیک کام میں حصہ لے رہے ہیں شکر گزار ہوں شہدری پرویزیلاہی بولے زلعی تنظیم میں منظرم طریقے سے اندادی کاموں میں شریک ہو پوری قوم میڈیکل عملے کے جذبے کو سلام پیش کرتی ہے اور وزیر سکول ڈاکٹر مراج راز کی وزیر قانون راجب اشارت سے ملاقات سکولوں میں چھٹیوں کے دوران فیسوں کے حوالے سے دبات لائے خیال سکول فیس کی وصولی کے لیے تجاویز وزیرالہ کو بھیجوا دی ہیں سکولوں کی فیس کے حوالے سے حتمی فیصلہ وزیرالہ کریں گے وزیر تعلیم مراج راز کی خفتگو